بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کو منتخب کرے گا سورة المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا ایک اصول بیان فرمایا ہے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے دین پر عمل نہ کرے اور اپنے دین سے دور ہو جائے اپنے دین سے پھر جائے تو فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فرمایا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والوں کے لیے بہت منکسر المزاج آجز اور جھکے ہوئے ہوں گے اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر غالب ہوں گے سخت ہوں گے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْيَ شَاءُ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسط والا اور بہت علم والا ہے قرآن مجید میں اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ یہ دین غالب آکر رہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ صلات و السلام کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اس دین اسلام کو تمام عدیان عالم پر غالب فرما دیں ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہے کہ ایک دشمن کا منصوبہ ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت میں اپنے منصوبے میں شامل فرمائے ہمیں دین اسلام کی خدمت میں اپنے منصوبے میں شامل فرمائے